اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس یور ون سیکنڈ ویلکن ٹا ایک کلاح صاحب جیتے سکو فارا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہماری سوشالوجی کے پیپر بی کا جو لاسٹر پڑھ رہے ہیں ہم اسی میں سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ارتھکویکس دیکھو جی ارتھکویکس چونکہ اصل میں جیوگرافی کا جو ٹاپک ہے اس میں جیوارفی میں زیادہ اس کو سٹوڈی کیا جاتا ہے یا جیوالوجی میں سٹوڈی کیا جاتا ہے لیکن سوشالوجی میں بھی ہاں جو ہے اس کو سیلیبس میں ایڈ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم اس میں جب ارتھکویک آ جاتا ہے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو چاہے ارتھکویک ہو یا فلڈز ہو تو اس طریقہ کوئی بھی چیز ہو یا کوئی پینڈیمک ہو اس کے سوشل کونسکنٹس بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ تو اس حوالے سے جو ہے اس اعتبار سے اس سوشالوجی کے سوشلیبس میں اس کو رکھا گیا ہے سلیجی شروع کرتے ہیں ارتھکویک کسے کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے ارتھکویک ہم سمجھانے کے لئے آپ کو بتاؤں میں کہ ارتھکویک جو ہے وہ جو زمین ہے ہماری اصل میں یہ اس کو قدرت نے اپنے ایک بہت ایک ساکم ایک اچھے طریقے سے محفوظ کر کے رکھا ہے جیوگرافیکلی جو ہے اس میں جو ہوتے ہیں ٹیٹونک پلیٹس جو بڑے بڑے پلیٹس ہوتے ہیں وہ تصور کیا جاتا ہے کہ زمین بنی ہوئی ہوتی ہے سینٹر میں اس کا جو کور ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے کیونکہ ہائی ٹیمپیچر ہے وہ بیچ والا مینٹل کہلاتا ہے اور سب سے اوپر والا کرسٹ کہلاتا ہے تو اس کرسٹ میں جو بڑے 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 اس کو جو ہے ارتھ کے جو بڑے پلیٹس ہیں ٹیٹونک پلیٹسوں کہا جاتا ہے ان کو جہاں کائنات کے بنانے والے نے ایک بڑے اچھے سسٹم سے بڑے بیلنس طریقے سے رکھا ہوا ہے جس پر تب ہی اس کے اوپر ہماری زندگی ممکن ہے لیکن کہیں کبھا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے زمین کے دو پارٹس ہیں جو بڑے بڑے چنکس ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کھسک جاتے ہیں اچانک سے ان کے ذریعے جو فارٹ لائن ہوتی ہے اس فارٹ لائن کے ذریعے اسی سمت میں وہ کھسک جاتے ہیں اچانک سے جس کی وجہ سے وہاں پہ ویوز پیدا ہو جاتی ہیں تو اسی اچانک سے کھسکنے کو جب اچانک سے مومنٹ کرنے کو کہتے ہیں ارث کو ایک انگلیس میں ہم کہیں ارث کو ایک سے مراد ہے دا شیکنگ آف ارث وچیس کازد ون ڈو پارٹس آف ارث سرفیس مور سڈنلی اس سے کیا ہوتا ہے جہاں پر یہ فارٹ لائن کے تھوک کھسک جاتے ہیں جہاں اپنے شروع ہو جاتا ہے زمین کے اندر یہ والی مومنٹ یہ مومنٹ تو وہ کہلاتی ہے فوکل پوائنٹ اور زمین کے اوپر جہاں یہ چیز نمائیہ ہو وہ کہلاتی ہے اپی سینٹر اپی سینٹر سے ہمیں جو سیزمو لاجکل انسرومنٹس ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے پھر کہ یہ اس کا فوکل پوائنٹ کہاں سے یہ بوکم جو ہے کہاں سے زلزلہ شروع ہوا ہے اس کھسکنے سے کیا ہو جاتا ہے پھر بعد میں کہ ویوز پیدا ہو جاتی ہیں پریمری ویوز سیکنڈری ویوز جن کو ایل ویوز بھی کہا جاتا ہے پریمری ویوز کیا ہیں وہ اصل میں لانگیچوڈنل ویوز ہیں بلکل جو بلکل جیسے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ایک کتار میں وہاں جو ہے کہیں ٹکٹ لینے کے لئے کھڑے ہیں لوگ ان میں سے اگر کوئی شخص پیچھے والا دککہ دے دے تو وہ ایک کیوپر ایک ٹگرہ 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 کر آگے تک آگے والے تک پہنچے گا سیکنڈری ویوز میں کیا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن سب سے خطرنا چیز تصور کیا جاتا ہے ترچری ویوز ان کو ایل ویوز بھی کہا جاتا ہے یہ موسٹ ڈیمیج کاز کرنے والی ویوز ہو جاتی ہوتی ہیں اب ایک اور لپس اس کے ساتھ ریلیٹ ہے وہ ہے سونامی جب یہی ارث کوئی پانی میں اگر سمندر میں یہ ارث کوئی آ جائے تو یہ اس کو کہتے ہیں سونامی تو اس وقت جب پانی کا پورا جو ویوز کی وجہ سے پانی تو پورا اوپر تک خوشکی کی علاقے تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ بہت بڑی سیلا کے صورت میں توفان مچا دیتا ہے سونامی اب ہم اس میں سوشالوجی میں ہم جیوغرافکل ڈیٹیلز ارث کوئی نہیں جانتے ہیں بلکہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے نتائج کے نکلتے ہیں ہمارے سماج کے اوپر جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں سماج میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس ارث کوئی جی نیچل جزاست کا کیا جو امپیکٹ پڑھتا ہے اسی کو ہم سوشالوجی میں زیادہ اٹیج کرتے ہیں دیکھو جی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاستر ہوتا ہے جس علاقے میں یہ ارث کوئی ہو وہاں پہ بہت بڑا توفن مچ جاتا ہے تو اس ایتے بار سے جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کی اکانومی کرنچن خراب ہو جاتی ہے ان کے سماجے ریشتی خراب جاتے ہیں زہر سی بات ہے جب ان کی اکانومی پہ اثر پڑا وہاں پہ ان کی زندگی پہ زاہر سی بات اثر پڑنے والا ہے ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ وائز اب ارث کوئی کی وجہ سے ہمارے یہاں کہ اس زمین میں کیا کیا لوگ ہمیں کیا کیا اثرات کیا پڑتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جو یہ ارث کی ایک ہوتا ہے اس کے وجہ سے تو وہاں بہت زیادہ انرجی نکل جاتی ہے جو ان کا وائبریشن اور ٹرمبرز کے صورت میں جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ اس جو آس پس کے جہاں بھی علاقہ ہے وہاں پہ بہت جو آگ فیل جاتی ہے جس کے میں سے بہت پیڑ پودے وہاں بھی املاک کو بھی نقصہ پہنچتا ہے اس کے علاوہ جو کمائیں ہوتے ہیں ویلز ہوتے ہیں ان میں پانی سوک جاتا ہے کیونکہ وہ اگدم سے وہاں سے سکھو کر کے باہر نکلاتا ہے اسی تو ایک وہ جو ہے نیکسٹ اس بیلڈنگز جو ہے وہاں پہ کلپس ہو جاتی ہیں بیلڈنگز گر جاتی ہیں تیسرا کی پیڑ پودے جو ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں جڑ سے پھڑ جاتے ہیں یہ توفن مجھ جاتا ہے تیسرا کی وہاں سڑکیں پاور سٹیشن وہ سب کچھ برواد ہو جاتے ہیں اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جو ریورس ہو جاتے ہیں دریا ہوتے ہیں جو ان کا نیچرل راستہ ہے وہ اپنا روٹ بتل دیتے ہیں اس کے علاوہ جو آٹیفیشلی مائنز بنائی ہوتی ہیں پائپ لائنز وگرہ گیس پائپ لائنز وگرہ ان کو بھی ظاہر سے باتیں نقصان تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے اس کے علاوہ جان و مال کا ہر سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے ہم یہ دیکھ سوئی دیکھ سکتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ نیچرل جزائر سرخاص کر یہ ارض کو ایک آ جاتا ہے وہاں جو تردامنے لوگ ہوتے ہیں ان کی جان و مال کو ان کی اکونامی کو ان کو ظاہر سے باتیں ان کے سوشل فیبرک کو تمام اس پر اثر اندت ہو جاتے ہیں اب نیکسٹ جو اس میں ہے رہتا ہے وہ ہے پلڈز انشاءاللہ ہم کل پڑیں گے